زاکر علی نواز شاکر اے بڑھن دے دوائے زخور امام زمن علیہ السلام اللہم اکنلے ولیے کل خجاوت بن الحسن علیہ السلام سلواتوکا علیہ وعلا آبائہی فی خازہی ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیل ونہار ولیوں وخافظوں وقائدوں وناصروں ودلیلوں وآہنا حتی آؤ تسکنہو ارزا کا توان واتمتیہو فی خاتبیلہ اللہم صلی علیہ وعلا محمد وعلا محمد اجل فرج آؤ لی محمد صلوات بلندوازنر اللہم نعرہ تکبیر سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کل ایمان نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہلِ بیت دے دشمناتِ لانت کربلا دے تمام شہدادِ قاتلانتِ لانت سلوات نعرہ نا تے موسمہ دا موتا جے سمجھا رہی ہے نا میری کال دی نا اے مجمعہ دا موتا جے ذکر دے وارث خود موجود ہوندے تو ابتدا دے بھی چار سترہ دعایاں بسویلا سید آجو اکملانگ دیاں چار سترہ سنانا چاناں جیڑے پرانے ازادار بیٹھے وہ سمجھ دن اُس مولانگ دیاں جنیاں خجوراں خود مولا علی علی علیہ السلام آپ ویچ دے دیا جی جہمی سمت مار وہ آجنے میں جنت وچے نہ روزانہ وچے نہ بچیاں نکٹھیاں کر کے ذاکر صاحب تشریف لائے میں جنت وچے نہ روزانہ وچے نہ اگلی جڑی گالے نہ جی اُن تُسا توجہ کرنی ہے تے ہر زبان تے علی علی ہو سی میں جنت وچے نہ روزانہ وچے نہ مگر میری شرطیں میں حلالی کو دے نہ جنت ہے ہے یودے ملوی 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 اگلی جو لکھتا ہے ہونو توجہ کرنی ہے جنت وچے نہ روزانہ وچے نہ مگر میری شرطیں میں حلالی کو دے نہ جنت اے جنت دی قیمت نعرہ علی دا پہلے میں سننا بعد ہی چھوہ دینا ہاں 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 ملوی ملوی اگر میر بانی کرو تھے کہ آجو تو چلو جڑا بندہ کو تھوڑا بولتا ہے زیادہ پتہ لگ جانتا ہے بار لے بندے میرا دل سے اتھے آجو چوئے صاحب چلو اے پکھی دا مو بشاکورہ کارلو وہ کوئی گال نہیں تاکہ تھوڑا تھوڑا اگے گئے آجو لگ دا روی دا چار سترہ باجب الہترام میرے سامنے تشریف فرمانے انہوں سے میں خور چانا اصل ویچے ٹیمز دی اتھے قلت ملانگ نے راج سارے ملانگ بلائے جا تے اسی بھی اتھے قضا کری تے منانی کوئی نہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں ہوتی ہیں نیزاکر صاحب جڑی ہیں بندیاں نو نہیں پتا ہوں داتے دسنیاں پہنے یعنی تبلی ہے جتنا میں تقریب بڑنا اپنی زندگی دے وچے جنہی منو مالک نے آتا کیتی ہے میں بڑیا بڑیا جگہ تے بیٹھا ماں خان صاحب تو ہر جگہ تے میں یہ ویکھیا بھی یہ سنیا بھی یہ سوچے ابھی یہ جتنا علم اس منبر تو منبر خسین علیہ السلام تو ادا ہدا ہے بیان کیتا جاندا ہے سمجھایا جاندا ہے اتنا کسے منبر تھے علم ہے ہی کوئی نہیں کیونکہ یہ جگہ باب علم دی ٹھیک ہے نا تو بندے میں ہر جگہ تے ہوں شاہ صاحب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ کوڑ کر رہے ساتھ کہ اللہ کو لو بیٹا مگیا حضرت اسماعیل علیہ السلام تا خواب ویچ تا پھر انہوں نے دسیا کہ تسی منی قربانی نو تسی سبر دے ویچی پاو دے جی تو ہر بندے دو اس گال دی وانڈی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور قربانی تے سارے بندے کر دے نا جی تا قربانی دا ایک جڑا قربانی دا جانوارے انہوں نوا کے توا کے ادھے گال ویچی ہار پا کے جی تو ادھے اگے بھی دی ٹھوڑ دے تا پھر آتے ہیں انہوں سوٹی بھی دی مارنی غنا ہوندہ ہے جی جس نبی دے پتر شبی جنہ دا پتر بچ گیا ہے اس دی شبی دو اس قربانی نو اسی سوٹی بھی دی مار سکدے اس دے اگے بھی دی اسی ٹھوڑ سکدے اس نبی دا پتر بچ گیا جی دی سنت ادا کرنے ہیں اُڈے تے کوئی فکر نہیں ہے تا جی امام حسین علیہ السلام دی شبیہ آ جائے تھے اجازت کا دی ہے ازرانہ بھی اجازت لینی پہن دی ہے جی تو ای چیزیں جڑی آنے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نال آگے واقعہ سارے انہوں یاد ہے ہاتھ پہر بنے تا جس وڑے چھوڑی چاہیئے نا ہن توجہ کرنی میرے پاسے اس والے آوازیں قدرت آئی فرشتے ہو عبادت چھاڑ دے ہوں جتنے انبیاء نے غور کرو زمین تا دکھو میرا خلیل قربانی دی رہی ہے کن نبیاء دیاں روحاں کون دیتی خالق پاک ندائے توجہ کرے ہو کن نبیاء دیاں روحاں کون دیتی خالق پاک ندائے کیڑی آج کوئی ہوئے قربانی تو جڑا اسماعیل بچائے آدم تو گھن کے عیسیٰ تائیں گئی انج خاموشی چھائے پیا آکھنا حسند نانے کو بلواؤ بین بیرائے یہ بطول دا پتر ہے تو جہاں چھوڑی چل گئی گرم خون اتھانتے پیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اکھاں تو پٹی لائی پتر کوڑ کھڑا ہے پتر دی جگہ تے دوبا کسیہ پیا ہے چوئی صاحب اس ویلے آسمان دے پاسے دیکھیا دنے تیڑے حکم کو مانے کے رب اکبر دیتا خاک تے پتر لٹائے تیڑے حکم کو مانے کے رب اکبر دیتا خاک تے پتر لٹائے کیوں کس گیا دنبا میڈے پتر دی جاتے میں کو دس چاہ ذات خدا آئے آواز قدرت آئی تے پچھے آئے میڈے حق بن دے تے کو ڈیوان گال سمجھائے تیرے پتر دے بدے ہوئے ہاتھ تک کے گیا ترس حسین کو آئے یہ ہوتا ہے تو اسنو دنیا نہیں سمجھ سکی ہے یہ چیزہ بندیاں نوینہ نو دسنا چاہتا ہے مولوی صاحب جڑے نے یہ پیٹے دوزخ جڑے نال لگے ہیں یہ دیواز سے بندہ بڑا بڑا ویدے کردہ ہے بڑے بڑے نقصان کردہ ہے ایسا ایسا کام کردہ ہے جڑے نہیں کرنا چاہیدہ لیکن جنب کردہ ہے اسنو پر ہنواز سے انو جنہوی پر یہ یہ پھر داس مٹ بعد آدھا منو خالی وی کار ہے لیکن جنہ نے مولوی رکھے دے او جڑے نے نا جی او پر باندھنے نا چوئی صاحب جو بھی کسے نو مقصد ہے کہ آخر ہے انہ نے انہ نے وہی کرنا ہے جتھے ذکر محمد والے محمد آیا ہے او تھو یہ کٹ مار گیا ہے ان چار ستران دین سید اور فقیر کولو ملے ہیں مگر کولو نہیں ملے ہیں بس ایک شیر میں جناب دی نظر کر کے تو میں ایک وین کر کے تو براہ ون ٹیم دے کیونکہ یہ نئے ٹیم ہے چلو انہ چلو چلو جلوس آجدہ میں ماننے ساڑے پڑے نڑے بھی اچھے نے مالک زبان چھوڑ تو سیدہ تا فرمائے ساڑے نڑوے پہلے دے پڑے نڑے نیسے زر وہاں جو شروع کیتا ہے یہ شیر جناب حق باؤسر کار دا انہاں مصدس لکھی سننی انہوں سے گوھر نے بولنا مردی نالے میرا دکاہ میں بیان کرنا او لکھ دینے مذبہ دے دروازے اچھے ترا روادہ موری ہو عالم فاضل لنگڑ نہیں دین دے جو لنگے آسو چوری ہو جڑا ہی ناں تو بچ گیا ہے اگے جڑیاں نے چیزہ ہی ناں چو دو سترہ بول دا تا دو بول دے نہیں او بولے انہوں اصل حقیقت دسنی پہن دیئے جدہ دا ذکر ہے جڑے وارسانے وارسان دا تارف کرنا پہن دا ہے اگے وہ آہ دا عدل کرے تا تھر تھر کمن اچھی آنشانہ والے ہو فضل کریں تا بخشے جاسن میں ورگے مو کالے ہو ایتھے تکڑتے سارے ہیں کلہوں تا بھی سنیاں تا سارے تاک سنیاں تے ہوڑ جو بیرے را توجہ کرو تے بولو تے مہا دس آگلیاں سترہ کیڑیاں کھاندہ ہے جتو ڈنڈی ماردہ ہے وادہ جنت ویسن ایش کریسن کیڑے اللہ المودت والے ہو ہم حسنین دی جنت دیسی نا سورے نا سالے ہو تو ملنگ یہ ملنگا نہیں کام ہوگا ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے جہاں نورِ والایت ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے بھرے دربار میں میسم نے بتلایا دنیا کو باطل سے جو ڈر جائے وہ علی والے نارائین جو مارنا ہے بار لے بھی ادھر آوان اب بندے کتے کار دیتے ہیں دو بس سب کچھ لٹا کے ویر نو بچا کے بلکہ ویر دی نسل بچا کے ما دی قبر دے آئی بیٹھی ما دی قبر ہاں دے نارلا کے علیہ حسین فرمایا اما شام دی کہدن دا سلام بس ایک ویڈ کرنے ہن جو آسی جہن دے تے علیہ حسین دی مورے وقت ہوندہ دے مضمون پڑھدہ بندہ دا سکھی ویڈ کرے گا آدھا پیا کیتا پہلا وینیا وطنی اتے تے گال لگ کے زینب ماد کھیڑا بی بی آدھیے میں عرب دے کل ہائے و بازار ڈٹھے تہڑے پتر عباس دے بادے روکے آدھیے ایک سال برابر ہائے و وال آل میں دے تیرے ہنو موتاج ریدادے میں بولیانا لشرابی دے تائیرات روندہ سجادے اللہ علیہ وطلہ